ان ولیوں کی خاطر مسئیبتیں ڈلتی ہیں اور یہ تو دنیا میں آخرت میں کیا ملتا ہے حدیث ہے بخاری کی آخرت میں کیا ملتا ہے جب اللہ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیتا ہے جب اللہ گنیگاروں کو جہنم میں ڈال دیتا ہے جہنم کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں کچھ ایسے ولی ہوتے ہیں جنہیں اللہ بغیر حساب و کتاب بخش دیتا ہے وہ اللہ کے ولی اللہ کی وارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اب بخاری ابن ماجہ کی دونوں حدیثوں کو جمع کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اللہ کے ولی اب جس کا جو پیر ہے نا جس کا جو شیخ ہے اپنے شیخ کو چشم تصور سے دیکھ لے گا اس کا پیر کیا کرے گا اللہ کا ولی کیا کرے گا حدیث ہے بخاری کی اللہ کے ولی بروز قیامت کیا کریں گے جب اللہ کے ولیوں کو نجات کا پروانہ مل جائے گا جب یہ کامل معاملین نجات حاصل کر لیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں گے گویا کہ یوں ارز کریں گے کہ مولا تو نے ہمیں معاف کر دیا کیوں کیونکہ تجھے ہم سے پیار ہے تو ہم سے پیار کرتا ہے اس لیے ہمیں معاف کر دیا لیکن میرے مولا کچھ ہمارے بھی پیارے ہیں جو دنیا میں ہماری سنگت میں تھے ہماری صحبت میں تھے مولا آج وہ جہنم میں ہے حدیث کے الفاظ ہیں اخواننا کانو یسلون معنا ویحجون معنا ویسومون معنا فَادْخَلْتَهُمُ النَّار وہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں گے مولا یہ ہمارے پیارے ہیں مولا یہ ہمارے اپنے ہیں مولا یہ ہمارے اخوان ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے ہمارے ساتھ عج پر جاتے تھے ہمارے ساتھ عبادت کرتے تھے کانیوسلون معنا ویحجون معنا ویسومون معنا مولا ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے ہماری سنگت میں روزے رکھتے تھے ہماری سنگت میں عبارتیں کرتے تھے مولا ان کو جہنم میں ڈال دیا مولا گویا کے عرض کر رہے ہیں ان کے بغیر ہم جنت میں نہیں جائیں گے ان کے بغیر ہم جنت میں نہیں جائیں گے اس وقت اللہ ارشاد فرمائے گا ہے میرے پیاروں ہے میرے ولیوں جاؤ ان میں سے جس جس کو پہچانتے ہو جس جس کی صورت کو پہچانتے ہو جاؤ انہیں جہنم سے نکال جائیں جنت میں داخل کر دوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا ری یا رسول اللہ اب رب چوٹ گیا ہے برحال میں اتنا کہوں دیکھئے اللہ کیا فرمائے گا ان میں سے جن جن کو پہچانتے ہو ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دوں اب حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ ولیوں کے جو پیارے جہنم میں جل رہے ہوں گے ان کے پاؤں جل رہے ہوں گے چہرے نہیں جلائے گا اللہ اللہ چہرے نہیں جلائے گا کیوں نہیں جلائے گا اللہ جانتا ہے کہ ولی اپنے پیاروں کو چہرے دے کر پہچانیں گے اللہ جانتا ہے شفاعت ولی کریں گے اللہ جانتا ہے ولی جنت دیں گے اسی لئے ان کے چہرے نہیں جلاتا چہرے سلامت رہتے ہیں اللہ فرماتا ہے جاؤ ان میں سے جس کو پہچانتے ہو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو اب پہچان کیسے ہوتی ہے اسی لئے ہم کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے جان پہچان رکھا کرو اللہ کے ولیوں سے جان پہچان کیسے ہوتی ہے جب بھی پاکستان جاؤ حضور کی حدیث ہے جب انسان کسی قبرستان میں جاتا ہے عام مومن کی قبرستان میں قبر پر جاتا ہے تو وہ عام فرد بھی قبرستان میں آنے والے کو پہچان لیتا ہے تو جب پاکستان جاؤ پاک پتن شریف ضرور جایا کرو داتا علی حجویری کے مزار پر ضرور جایا کرو کیونکہ اگر تم ان کے دور میں نہیں تھے تو نہ صحیح اور ایک قبر میں جان پہچان کر لو پروزے قیامت جب پولیشی بات کریں گے تو تم کہو گے ہم معیل و دین چشتی اجمیری کے دور میں نہیں تھے ہم بابا فرید و دین کج شگل کے دور میں نہیں تھے جب چہانیم میں پاؤں ہماری گناہوں کی فجا سے چل رہے ہوں گے تو بابا فرید کو کہیں گے بابا فرید میں ترے دور میں نہیں تھا لیکن بابا فرید یاد ہے پاک پتن حاضری ضرور دیا کرتا تھا ہرے خاجہ اجمیری میں ترے دور میں نہیں تھا لیکن یاد ہے آپ کو جب بھی ہند آتا اجمیر شریف ضرور آتا جان پہچان ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ولیو جاؤ جسے پہچانتے ہو جہانم سے نکال کے داخل جنت کر دو اس وقت کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بڑی حسد بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے کاش کہ دنیا میں ہم ولیوں کے خلاف نہ بولتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے دنیا میں بھی لانت برس رہی ہیں دنیا میں بھی جلے ہوئے ہیں وہاں بھی جلے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے وہ چہرے بھی دیکھ رہے ہوں گے کاش کوئی ولی ہمیں پہچان لے ہرے ولی تجھے کہے پہچانے ولی تجھے کیوں پہچانے ہرے جن کے خلاف زندگی میں تُو حرام کے فترے دیتا رہا جن کی محفنوں کو تُو حرام کہتا رہا جن کے درباروں پر جانے پر تُو شرک اور پیدت کے فترے لگاتا رہا وہ تجھے کیوں پہچانیں گے جب میرے آلہ حضرت فاضلِ بریلی غوث پاک کی قیادت میں جب جنت جا رہے ہوں گے کوئی دیکھنے والا کہے گا ہرے آلہ حضرت آپ غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کریں آپ کی اپنی شفاعت بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے غوث پاک کی شفاعت بھی دلوات ہیں آلہ حضرت کہیں گے ہرے دیکھوں تو صحیح غوث پاک کے ماننے والوں میں سے ہے کہ نہیں اگر غوث پاک کے ماننے والوں میں سے ہیں آلہ حضرت شفاعت کریں گے پر اگر کوئی گستاخ ہوا کہے گا احمد رضا ہرے ہند کے باسی ہرے خان صاحب ہماری شفاعت کرا دیجئے اس وقت آلہ حضرت کہیں گے نہیں نہیں اس وقت نہ کہتا تھا آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا تو یہ فقر ہمیں یہ نظریہ ہمیں آلہ حضرت سے ملا ہے آلہ حضرت سے ہمیں اسی لئے پیار ہے میں اسی لئے کہتا ہوں اپنے اقابر کے خلاف کبھی نہ جاننا وہ مرد کالندر وہ مرد مجاہد جس نے ہر معاذ پر کام کیا گستاخ رسول کا مقابلہ کیا گستاخ اولیاء کا مقابلہ کیا گستاخ صحابہ کا مقابلہ کیا جس نے امت کے اقابرین کے گستاخوں کا مقابلہ کیا ہرے وہ جو فضل حق خیر آبادی کے منحج کا ماننے والا علمہ کفائت علی کافی جیسے شہین جنگ آزادی کا ماننے والا دو قومی نظریہ امت کو اللہ حضرت نے اس وقت دیا جب علامہ اقبال نے پاکستان کو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا یہ پاکستان امام احمد رضا کی دعاوں کا نتیجہ ہے امام احمد رضا کی تمناوں اور التجاؤں کا سمرہ ہے امام احمد رضا نے ہمیں پاکستان دیا آؤ خراج تحسین پیش کریں اس مرد کلمدر کی بارکاہ میں جس کے متعلق کسی ہندی شاعر نے کہا شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر نکتچی تھے لوگ علم سید ابرار پر کفر پر ایک دن مشیعت کو جلال آ ہی گیا میں دیکھنا چاہتا ہوں کون منافق بیٹھا ہے اور کون عاشق بیٹھا ہے کون تمشائی ہے اور کون شیدائی ہے کون اپنی چودرہک کی وجہ سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہے میں چودری ہوں میں راجہ ہوں ہرے میں فلاں کون کا ہوں میں کیوں دیوانوار نالا لگاؤں میں دیکھنا چاہتا ہوں کون رند ہے کون دیوانا ہے کون عاشق ہے کون عشق و مستی میں اس مرد کلندر کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرے گا میں دیکھتا ہوں کہ کس کے چہرے میں چمک نظر آتی ہے کس کے چہرے پر تبسل کی سجاوت نظر آتی ہے آلہ حضرت کے بارے میں کہہ رہا ہوں کاشرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر نکتچین تھے لوگ علم سید ابرار پر اس کفر پر ایک دن مشیط کو جلال آہی گیا میرے آقا کی مغبت کا سوال آہی گیا صورت تسکین کی نکلی دلے سیماب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے اس کرن کو اہل دل احمد رضا کہنے لگے امت ختم الرسل کا پیش واہ کہنے لگے اس کرن نے رائع ایمہ کو منفر کر دیا ہے پھول تو ہے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا ہے امام قوم امت کے نگہ با زندہ بعد زندہ بعد ہے مفتی احمد رضا خان زندہ بعد شاد باش شاد باش خوش رہو جیو سلامت رہو جیو سلامتہ